حالیلیہ پرائی صلوح پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشور آج کے دن کے لئے پتہ پرمیشور آپ کا دھنیواد اور استوطی کرتے ہیں پتہ پرمیشور صلوح پربو کی تعریف ہو تعریف ہو پربو جی آج اس صبح کے سمعے کے لئے پتہ پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سیناؤکر یاوہ پتہ پرمیشور آپ کے استوطی اور مہمہ کرتے ہوئے آپ کے سموک آتے ہیں پربو جی دھنیواد پتہ دھنیواد پتہ پرمیشور جتنے بھائی بہن آج پراتنہ کو سن رہے ہیں اور پربو کی ستوتی کر رہے ہیں آج پرمیشور ان لوگوں کو بلیس کرے بہت ہی آششی کرے پرمیشور پتہ آج آپ کا یہ جو دن ہے یہ آشش کا دن ہے آج آپ کے بلیسنگ کا دن ہے جو آپ کے جیون میں جو بند دروازے ہیں آج وہ کھلنے والے آج ایشو مسیح کی نام سے تو آپ اس پراتنہ کے دورہ آج آپ کے جیون میں بند دروازے کھلنے والے ہیں ایشو مسیح کی نام سے ہم پربو کی استوطی کرتے ہوئے پہلے پربو کی ہم آج صبح کے سمیں پہلے پربو کی استوطی کریں گے پربو کو آپ سبھی لوگ دھنیواد کا بلیدان چڑھیں پربو کو پربو کوئی اگربتی نہیں بولتا ناریل نہیں مانگتا کچھ چیز نہیں مانگتا پربو کہتا ہے کہ تم مجھے استوطی روپی بلیدان چڑھاؤ مطلب پربو چاہتا ہے کہ ہم روز پربو کی استوطی کریں پربو کی مہمہ کریں کیونکہ پربو ہمارا جیوید پرمیشور ہے سناو کا ایوہ پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور سسٹک کر رہے چاہیتا کرتا ہے اس نے مجھ کو اور آپ کو بنایا ہے تو کیا آپ پربو کی استوطی نہیں کر سکتے روز کیجئے پربو کی استوطی اور استوطی کرنے سے جو بند درواز ہیں وہ کھل جائیں گے اس پراتنہ کے دوارہ آج آپ کے جیون میں بہت بڑی آششیں آنے والی ہیں پربو جی دھنیوارد پرمیشور آپ کا دھنیواردہ آپ کی مہمہ کرتے ہیں دھنیوارد یہشو دھنیوارد یہشو سیناؤں کا یہاں پیتا پرمیشور تھینکیو جیزس تھینکیو لورڈ ہالیلیا پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پرمیشہ آج ہمیں ویجائی پرابت کرنے کے لئے انگرہ دینا پرمیشہ پیتا یہ ہوا تیری سامرت سے راجہ آنندیت ہوگا اور تیرے کیے ہوئے ادھار سے وہ عطیب مگن ہوگا تو نے اس کے منورت کو پورا کیا ہے اور اس کے مو کی ونطی کو تو نے ازریکار نہیں کیا کیونکہ تو اتم آششے دیتا ہوا اس سے ملتا اور تو اس کے سر پر کندن کا مکٹ پہیناتا ہے اس نے تجھ سے جیون مانگا اور تو نے جیون دان دیا تو نے اس کو یوگانو یوگ کا جیون دیا سچ میں پیتا پرمیشہ آپ نے ہمیں یوگانو یوگ کا جیون دان دیا ہے آشش دی ہے پربو جی اننت جیون دیا ہے پیتا پرمیشہ اور اس سے بڑھ کر کی پرمیشہ پیتا ہم آپ کے نام کو جان سکے ہم اس سچائیت کو جان سکے کہ آپ ہی جیویت پرمیشور ہیں جو کہ ہمارا پرمیشور جیویت ہے اور وہ ہماری پراتنوں کو سنتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشور جیویت پرمیشور ہے آج ہم پراتنہ کرتے ہیں تو پربو ہماری پراتنوں کو سن کر جواب دیتا ہے ایک ماتر سچا پرمیشور کہ پربو یہ شمسی ہے تو آج آپ جتنے بھائے بہن لوگ آپ پراتنہ کر رہے ہیں پربو کہ اس پراتنہ کو سن رہے ہیں ساتھ میں کر رہے ہیں تو آج آپ کو نیراش ہونے کی جورت نہیں سب سے پہلی بات تو آج آپ یہ جان لیجئے کہ ہم کس کی اپاس نہ کرتے ہیں ہم چھیویت پرمیشور کی اپاس نہ کرتے ہیں آراد نہ کرتے ہیں ہم وچن سے جب ہم دیکھتے ہیں بھجن سہیتہ میں کہ وہاں پر وچن میں کیا لکھا ہے کہ ہی ہوا ہماری نہیں ہماری نہیں ورن اپنے ہی نام کی مہمہ اپنی کرونا اور سچائی کھن ممت کر جاتی جاتی کے لوگ کیوں کہنے پائیں کہ ان کا پرمیشور کہاں رہا ہمارا پرمیشور کیسا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور تو سورگ میں ہے اس نے جو چاہا وہی کیا ہے اور ہمارا پرمیشور جیویت پرمیشور ان لوگوں کی مورتے سونے چاندھی ہی کی تو ہیں وہ منوشی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے ان کے موہ تو رہتا ہے پرانتو وہ بول نہیں سکتی ان کے آنکھیں تو رہتی ہیں پرانتو وہ دیکھ نہیں سکتی ان کے کان تو رہتے ہیں پرانتو وہ سن نہیں سکتی ان کے ناک تو رہتی ہیں پرانتو وہ سنگ نہیں سکتی ان کے ہاتھ تو رہتے ہیں پرانتو وہ اسپرش نہیں کر سکتی ان کے پاہ تو رہتے ہیں پرانتو وہ چل نہیں سکتے اور اپنے کنٹ سے کچھ بھی شبد نہیں نکال سکتے تو وچن میں جب ہم دیکھتے باجن سے 1315 کے اٹھوے وچن میں کہ جیسے وہ ہیں ان کے بنانے والے ہیں اور ان پر سب بھروسہ رکھنے والے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے لیکن ہمارا پرمیشن جیویت پرمیشن ہے تو آگے وچن میں لکھا ہے ہے اسرائیل کس کو بول رہا ہے مجھ کو بول رہا ہے آپ کو بول رہا ہے ہے اسرائیل جتنے وشواسی بھائے بہنس سبی لوگ یہوہ پر بھروسہ رکھ تیرا سہائک اور ڈھال وہی ہے کون ہے ہمارا جیویت پرمیشور ہے ہے ہارون کے گھرانے یہوہ پر بھروسہ رکھ تیرا سہائک اور ڈھال وہی ہے ہے یہوہ کے ڈروائیو یہوہ پر بھروسہ رکھ تمہارا سہائک اور ڈھال وہی ہے دیکھو کتنی بار لکھا ہے وچن میں کہ تیرا سہائک اور ڈھال وہی ہے یہوہ نے ہم کو اسمرن کیا ہے وہ آشش دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو آشش دے گا وہ حارون کے گھرانے کو آشش دے گا کیا چھوٹے کیا بڑے جتنے یہوہ کے دروائی ہیں وہ انہیں آشش دے گا آپ جتنے بھائی بہنوں چاہے اب چھوٹے ہو چاہے بڑے پرمیشور صاحب سے ایک سمان پریم کرتے ہیں اور پرمیشور آپ کو آج آشش دینے والے ہیں یہوہ تنک اور تمہارے لڑکوں کو بھی بڑھاتا جائے یہوہ جو اکاش اور پریتھوی کا کرتا ہے اس کی اور سے تم آشش پائے ہو سورگ تو یہوہ کا ہے پرانتو پریتھوی اس نے منوشی کو دی ہے پربو کا دھنیواد ہو مرتک جتنے چپچا پڑے وہ یہاں کی ستوٹی نہیں کر سہت لیکن ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جیوی تر تو ہم لوگ موں کھول کے آج پربو کی ستوٹی کرے کیونکہ جو مرتک ہیں جو مر چکے ہیں وہ پربو کی ستوٹی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مرے ہوئے ہیں لیکن ہم جو ہیں جیوی تھے اس لئے آپ لوگ بھی مکھ کھول کے پربو کی ستوٹی کریں اس لئے آپ لوگ بھی آج مکھ کھول کے ستوٹی کریں ہم لوگ یہاں کی ستوٹی آپ سے لے کر سرودہ تک دھنی کہتے رہیں گے کہ وہ پربو کا دھنیواد ہو پربو جی آج سب کو ستوٹی کرنے کے لئے نگرہ دی دھنیواد 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 پیتا پرمیشن ہمارا چھٹکارہ دینے والا پرمیشن ہمارا چنگا کرنے والا یہاں پرمیشن آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ کے ستوٹی کرتے ہیں شد رکھ میشک اور ابے دینے گو کے پرمیشن آپ کے ستوٹی کرتے ہیں ان کو چھڑایا پتا پرمیشن آگ سے انہیں ہانی نہ ہونے پائے پتا پرمیشن دھنیواد کرتے ہیں ساری بھلائیوں کے لئے دھنیواد یہاں شکوئی شترو آپ پر ویجائی نہیں پاسکتا تعریف ہو اس ویجائی کے لئے ستوٹی کرتے ہیں پتا پرمیشن آپ کی ستوٹی آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ نے سبھی بھائی بہنوں کو بلائیا اور آپ نے چن لیا اور آپ نے اپنے لئے الگ رکھایا پرمیشن پرمیشن اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پتا پرمیشن آپ کی اسطوٹی آپ کی مہمہ ہمارے مک سے سننے والا پر ہمارے آج پراتنہ کو سن کر اتر دینا پتا پرمیشن کیونکہ پرمیشور پتا آیا آپ ہم سے بات کرتے پتا پرمیشور کیونکہ ہمارا پرمیشور جیویت پرمیشور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور سامرت رکھتا یاد کیجئے وہ دن جب پربیش مسیح کو قبر میں کیا ہوا لے جایا گیا اور کیا ہوا پرمیشور جی اٹھا اور سب چیلوں کے بیج میں آیا ایسے کر کے ایک پہلے اچانک سے پرمیشور آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا پرمیشور جیویت پرمیشور ہے وہ ملنے کے لیے آئے چیلوں سے اور تھوما ہو تھا وہ فشواس نہیں کر رہا تھا پربو کے اس ہاتھ کو اس کو ٹچ کر کے چکیا کہ ہاں یہ ہے یہ پربو یہ شمسیح جیویت پرمیشور ہے تو کتنی سارے پروفہ بائبل میں کہ پربو ہمارا جیویت پرمیشور ہے تو آپ ایسے کیوں بولتے ہو کہ پربو میری پراتنہ نہیں سنے گا میں میری کوئی پراتنہ نہیں سنتا اس طرح کی بات کرنا چھوڑ دیجئے کیونکہ ہمیشہ پوزیٹیف ورڈ بولی کہ ہاں پربو میری پراتنہ سننے والا پرمیشور ہے میری پراتنہ کا اتر دینے والا پرمیشور ہے کیونکہ ہمارا جیویت پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور کوئی مورتی نہیں ہے اور ہمیں مورتی کے سامنے جانے کے جورت بھی نہیں ہمارا پرمیشور کوئی اگربتی اور ناریل اور پھول نہیں مانگتا ہمارا پرمیشور کہتا ہے کہ دھنیوار دستوٹی کا ولیدان چڑھاؤں ہمارا پرمیشہ کوئی بکرا نہیں مانتا اس کا لہو نہیں مانتا ہمارا پرمیشہ بولتا ہے کہ اپنے آپ کو پویتر ہو کے بلیدان چلو اپنے آپ کو پویتر کرو پرمیشہ اتنی چھوٹی سی بات مانگتے ہیں آپ سے بس اتنی چھوٹی سی کہ آپ پرمیشہ کی بات کو مانو پرمیشہ کے پیچھے پیچھے چلیں پربو کا آگیا کا پالن کریں تو پرمیشہ آپ کے جن میں سارے آششوں کو پرمیشہ دے گا آپ کے آج بند درواجے کھل جائیں گے یشیو مسیح کے نام سے پربو کیستوٹی سارے بلائیوں کے دلے دھنیواد کرتے ہیں تو پربو ہمارا استوٹیوں میں نیواز کرنے والا پرمیشہ رہے استوٹی جب ہم کرتے تو ہمارے جیون میں وہ دوار کھلتے ہیں تو وچن میں جیسا لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دوار کھول رکھا ہے جیسے کوئی بند نہیں کر سکتا آپ یہ وچن پڑھ سکتے ہیں پرکاشتوا کے تیسرا ادھیا ہے اس کا آٹھوہ وچن میں تو آپ کے جیون میں وہ درواجہ آج بند ہوگا اور درواجہ بند ہونے کے کاران ہر کوئی بند درواجے سے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بھویشے کی جو سپنی ہوتے ہیں ان کے جو ڈریم ہوتے ہیں اچھائیں ہوتی ہیں وہ کیا کر دیتا ہے وہ مطلب جب درواجہ بند ہو جاتا تو ان کو وہ ان کی بھویشے اور جو ان کے اچھائیں ہیں فیوچر پلاننگی وہ پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کے درواجے کیا ہو جاتے ہیں آشش کے درواجے کیا ہو جاتے ہیں بند ہو جاتا ہے جیسے کیلئے آپ کا جیسے بند درواجہ ہو سکتا ہے جیسے نوکری ایک بند درواجہ آپ کا گرب بند ہو چکا ہے آپ کی شادی کی ایک بند شادی کی آشش ہے آپ کی جو سیوکائی آپ پاسٹر ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتے آپ کے سیوکائی میں زیادہ لوگ نہیں آتے وہ بند ہو گیا ہے آپ کے جو رشتے دار میں جو میل ملاب تھے وہ بھی آپ بولتے ہیں آپ میرے گھر نہیں آنا وہ بولتے ہیں میرے گھر نہ تو وہ بھی دروازہ بند ہو چکا ہے کئی لوگ کیا ہوتے ہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کوئی بھی بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ میرا دروازہ آسے تیرے لئے بند ہے ایسے بولتے ہیں کئی لوگوں کے جیون میں ویزا کا جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی تک اینسر نہیں مل رہا آپ کو اس کا اتر نہیں آ رہا تو وہ ایک دروازہ بند ہو چکا ہے اور ابھی سے نہیں بہت سویوں سے یہ دروازہ کے جیون بند ہیں آشش کا دروازہ بند ہے نوکری کی آشش کا دروازہ بند ہے سنتان کی آشش کا دروازہ بند ہے گرب کفل کے دروازہ وہ بند ہیں چھٹکارہ اور چنگائی کے دروازہ بند ہیں ایسے آپ بہت اس طرح کی سمجھانوں کو آپ اپنے جیون میں سامنا کر رہے ہوں گے اور کیا آپ نے بہت ہی سمیسے ایسے بند درواجوں کا سامنا کیا ہے درواجے بند ہو سکتے ہیں پر انتو آپ اس پر کیسے اس کو لیتے ہیں یہ اس بار پر تپینٹ کرتا ہے آپ کے جیون میں وہ آشش کا درواجہ بند ہو گیا تو کیا آپ کیسے لے رہے ہیں اس چیز کو کیا آپ پرمیشر پر کڑکڑ آ رہے ہیں ہاں پرمیشر آپ کیوں نہیں کرتے میرے جیون میں ایسا ویسا بہت کچھ پرمیشر کو سنا دیتے ہیں تو ہم کس طرح کس سے لیتے ہیں اس باتوں کو جب درواجہ بند ہو جاتا ہے تو آج آپ کے جیون میں بھلے آشش کی درواجہ بند ہو گئی ہو لیکن آج پرمیشر کے وچن کو دھیان کیجئے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دوار کھول رہا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا تو یاد رکھئے پرمیشر نے دوار کو کھول رکھا ہے اور اسے کوئی بند نہیں کر سکتا بند ہم اپنی گلتی کی وجہ سے کرتے ہیں ہم پرمیشر کی مرچی کو پورا نہیں کرتے ہم پربو کی آجیا کا پالن نہیں کرتے ہم پربو سے اس پریم میں نہیں پائے جاتے ہم کنڈیشنل لف کرتے ہیں ہم پربو آپ یہ دیں گے تب میں چرچ جاؤں گا ہم پربو آپ یہ آشش دیں گے تب ہی میں ایسے کام کروں گا یہ دیس اس دا کنڈیشنل لف جیسوس وانٹس ٹو انکنڈیشنل لف پرمیشر چاہتا ہے کہ آپ پرمیشر سے انکنڈیشنل لف کریں انکنڈیشنل کا ارث یہ ہے کہ بینہ شرط کے پربو سے پریم کریں راشن لسٹ نہ بنائیے مجھے یہ دے دے وہ دے دے بے شک آپ کی بہت ساری جرورتے کے چیز ہے لیکن سب سے پہلے اپنا جو ٹائم ہے پربو کو دیجئے پربو کے پریزنس میں بیٹھئے تو سہی پربو ایک روم میں جایا پربو گھٹنے ٹیک کر پرمیشر کے سمکھ میں بیٹھئے تو آپ دیکھئے تو سہی وہ چمتکار کیسے آپ کے جیون میں نہیں آتا ہے پرمیشر نے بول دیا ہے اور یہ جو پرمیشر بولتا ہے وہ کر کے رہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دوار کھوڑ رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا absolutely آپ کے جیون میں کوئی اس دوار کو بند نہیں کر سکتا کے وال ہمیں جمعہ دار ہوتے اپنی آشش کے دروازہ کو بند کرنے کے لئے تو آج پرمیشر یدی آج آپ پاپ کیوں ہوں یا آپ گلٹی فیل کر رہے تو آج پرمیشر آپ کو ماف کرے گا پرمیشر آپ کو چھٹکارہ دے گا اور پرمیشر آپ کو آشش دے گا یدی آپ کے جیون میں چنگائے کو دوار بند ہو چکا ہے آشش کا دوار بند ہو چکا ہے بریسنگ کا دوار بند ہو چکا ہے تو آج وہ یشک مسیح کے نام سے کھل جائیں in the name of jesus کا ہے receive your open door in the name of jesus آج آپ کے جیون میں آشش دوار کھل جائیں گے شمیشر کے نام سے in the name of jesus christ پولوس اور سیلاس کے جب ہم اس کے جیون میں دیکھتے ہیں جو کی بندی بنا لیا گیا تھے اور انہیں بہت مارا پٹا گیا کیا ہوا ان کے جیون میں اسے بندی اس کو پریزن میں ڈال دی گیا جیل میں ڈال دیا گیا تو کیا وہاں وہاں چھپ کر کے بیٹھے رہے کیوں انہیں ڈال دیا گیا تھے پہلے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پربو کا پرچار کر رہے تھے اور انہیں بندی بنا لیا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے جیل میں ناؤ انہوں نے چپ نہیں رہے وہ انہوں نے پربو کی اسٹوٹی کرتے گا پربو کی مہمہ کیے پربو کا پرچار کیا اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے اس جیل کو ہلا ڈال دیا اس کی نام سے پر میشور سے پراتنشیڈ کر دی پورے آتما پران اور سریر سے پورا ریتی سے بھجن گانے لگے پربو کی اسٹوٹی کرنے لگے پربو کی مہمہ کرنے لگے وچن میں جب ہم پڑھتے ہیں بائیس کتین میں بھجن سہتہ میں کہ سر وشکتی مان پر میشور جو اسٹوٹی کے بیچ میں اس کا نیز سی ہانسن ہے کہ پربو اسٹوٹیوں کے بیچ میں نیواز کرنے والا پت پیتہ پر میشور ہے تو جب ہم پربو کی اسٹوٹی کرتے ہیں پربو کی مہمہ کرتے ہیں تو پربو ان کے بیچ میں آتا ہے اور جب وہ اسٹوٹی کر رہتے دنیوات کر رہتے گیت گا رہتے بھجن گا رہتے تنتر ہو گئے اور بندی گری کی جو نیو وہ ہل گئی اور تورنت دوار کھل گئے اور اس چمتکار کو دیکھ کر جو وہاں کا جو دروگا تھا اس کے پورے گھرانے نے اسی رات پربو یہشو مسیح کو گرہن کیا اور ان لوگوں کے دوارہ انہوں نے کیا پائی اس آشش کو پائی تو جب پر میشور ایک دوار کو کھولتا تب کوئی بھی اسے بند نہیں کر سکتا تو آج آپ کے جیوان میں کسی بھی پرکار کا دروازہ بند ہو گیا ہو تو آپ کے پرتکریہ کیا ہے اس چیوچ کے پر پولوس اور سلاس نے جب بند دروازے جب ان کے لئے وہ جھیل میں تھے تو انہوں نے کیا کیا وہ بھی ایک بند دروازے دروازہ کے روپ میں ہی ہے اور انہوں نے چوپ نہیں رہے وہ اسٹوٹی کرتے رہے وہ اس پر فتہ پائی اسٹوٹی کر کے تو آج آپ کے پرتکریہ کیا ہے جب آپ کے جیوان میں آشش کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو تو آج آپ کے جیون میں یادی کسی بھی ترقی پرتی کے لیے ہو یاد رکھیں آپ پربو کی استوطی آپ پربو کی استوطی کرنا نہ چھوڑے پربو کی مہمہ کرنا نہ چھوڑے ہلا دیجئے پورے اپنے گھر کو ہلا دیجئے پریزنگ کر کے پربو کی استوطی کر کے اراد نہ کر کے بھجن کر کے پویتر آتما کی ابشیک سے بھر جائے ایشو مسی کے نام سے اور آپ کے جیون میں جو بند دروازہ ہے وہ کھل جائے گا ایشو مسی کے نام سے آپ کے جیون میں کوئی بھی رکاوٹ کیوں نہ ہو وہ سارے رکاوٹ وہ کھل جائیں گے ایشو مسی کے نام سے آشش کی رکاوٹ وہ سب کھل جائیں گے ایشو مسی کے نام سے آج اپنے جیون میں وہ سبھی بھلائیوں کو یاد کیجئے اور پربو کو دھنیواد دینا شروع کریں پربو کی استوطی اپنے ہردائے سے دینا شروع کریں اور استوطی ایک ایسا ہتھیار ہے جب ہم اس توتی کرتے ہیں تو پہلی بات شیطان روتا ہے دوسری بات نگٹی یروہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تیسری بات سورگ دووت آتے ہیں جہاں جہاں پربو کی اس توتی وہاں سورگ دووت آتے ہیں جہاں پراتنہ ہوتا ہے جہاں بھاجان ہوتا ہے وہ آنند ہوتے ہیں وہ اس توتی دیکھیں کہ وہاں رات دین جو سورگ دووت ہیں وہ اس توتی کر رہے ہیں نیرنتر لگا تھا continuously پربو کی مہمہ کر رہے ہیں ہم پربو کی استوطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ دوار کھل جاتے ہیں تو آپ سے بولیں کہ اب سے میرے جیون میں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں اپنے جیون میں استوطی کرنا نہیں چھوڑوں گی استوطی کرنا نہیں چھوڑوں گا بولیے دیو کمنٹ کمنٹ کر کے بتائیے مجھے آج کہ ہاں میں استوطی کرنا نہیں چھوڑوں گی میرے جیون میں چاہے کوئی بھی پرستیت کیوں نہ ہو میں پربو کی استوطی کرنا نہیں چھوڑوں گی میں پربو کی پریزنگ کرنا نہیں چھوڑوں گا اور جب آپ پربو کی استوطی کریں گے پربو کی مہمہ کریں گے تو آپ کے جیونے وہ بند دوار کھل جائیں گے اور استوطی کریں میں کروچ بولتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے جب پربو کے سمکھ میں جب ہم پراتنا کرتے ہیں تو ہمیں راشن لسٹ کو مت رکھیں پربو مجھے یہ دے دے پربو مجھے وہ دے دے آپ پربو کی استوطی کریں سب سے پہلے دھنیوات کا بلیدان چڑھائیں جب ہم پربو کا دھنیوات کا بلیدان چڑھاتے پربو کا ستوٹی کرتے ہیں تو آٹومیٹک بہت لوگ چنگائی پانا سٹارٹ کر دیتے ہیں پربو کی چنگائی ان کے اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتی شروع ہو جاتی ہے برکت آتی پربو کا پویتر آتما کا ابھیشیک آتا ہے انہیں ٹچ کرتا ہے کہ کسی لوگوں کا پیٹ دردگاہب ہو جاتا ہے سر دردگاہب ہو جاتا ہے اور جو بھی ان کے میجر جو پرابلم سب چھٹکارہ پا جاتے ہیں گئے لوگوں کو جوب لگ جاتا ہے سٹوٹی کرتے کرتے بلیسنگ آ جاتی ہے چھٹکارہ پا جاتے ہیں فیور ختم ہو جاتا ہے چنگائی پاتے اپنے درد کی پرابلم سے اجاز ہو جاتے ہیں بڑے چمتکار کو ریسیف کرتے ہیں تو آپ آج یہ بولیے کہ آج سے میں پربو کی سٹوٹی کروں گی پربو کی مہمہ کروں گی پربو کا دھنیواد کروں گی تو آج پربو پر بھروسہ رکھیں اور پراتن اور اسٹوٹی کرتے رہیں ہر درواجہ آپ کے جیون میں ہر درواجہ جو بند ہے آپ کے جیون میں آج کھل جائے یہ شمسی کے نام سے کھل جائیں دنیم آف جیدہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لئے دوار کھل جائے گا شمسی کے نام سے وچن میں پھر سے ہم ایک بار پڑھتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دوار کھول رکھا ہے کہ جیسے کوئی بند نہیں کر سکتا تو آج یہ شمسی کے نام سے ہر ایک بند درواجہ جو آپ کے جیون میں ہے وہ کھل جائے شمسی کے نام سے یدی وہ چنگائی کا درواجہ بند ہے تو آج اس چنگائی کو گرانٹ کرے چنگائی کا درواجہ کھل جائے شمسی کے نام سے نوکری کا درواجہ کھل جائے شمسی کے نام سے بزنس کا درواجہ اپن اندنیم آف جیدہ آپ کے جیون میں آپ کے بزنس پہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے وہ بزنس اور ایک دوار وہ بند ہیں اور وہ کسٹمر نہیں آتے تو آج یشیو مسیح کی نام سے بند دروازہ کھل جائے یشیو مسیح کی نام سے چاہے کوئی بزنس کیوں نہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو anything سب میں پرمیشہ بلیس کرے گا سب ہی میں بلیس کرے گا پرمیشہ وہ سارے بند دروازہ کھل جائے اللہ ربا گھتی رہا بھو شیرہ گھتی رہا بھتی رہا بند دروازہ کھل جائے بند دروازہ کھل جائے بند دروازہ کھل جائے یوشیو مسیح کی نام سے چنگائی کا دروازہ کھل جائے آشیش کا دروازہ کھل جائے آپ کی جیوانوں میں شمسیح کی نام سے یادی آج آپ چاہتے ہیں کہ گھر کی آشیش لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک روڑا ہے ایک رکاوٹ آپ کی جیوان میں وہ گھر نہیں لے پا رہے ہیں آپ تو یہ آپ ستوٹی کرنا سٹارٹ کر دیجئے پربو کی ستوٹی کرنے سے وہ سارے بند دوار کھل جائیں گے اس پراتنا کے دورہ آج آپ کے جیونے ہر ایک بند دوار کھل جائے گا یہ شمسی کے نام سے آج یہ شمسی کے نام سے گھر کا جو لینے کا آپ کا سپنا ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ سکھی رہیں آپ بلیسڈ رہیں تو آج آپ کے جیونے وہ بند دوار کھل جائے شمسی کے نام سے پربو آپ کو گھر کی آشی سے بلیس کر دے آپ کا گرب کا فل بلیس ہو جائے سنتان کی آشش برمیشہ آپ کو دینے جارہا ہے بلیس کرنے جارہا ہے ہر ایک رکاوٹ ہر ایک درواز جا کھل جائے یہ شمسی کے نام سے in the name of jesus christ یہ شمسی کے نام سے receive 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 بولیے کمنٹ کریے ہر ایک بند درواز جا کھل جائے یہ شمسی کے نام سے میرے جیون سے ہر ایک بند درواز جا کھل جائے یہ شمسی کے نام سے آشش کا درواز جا کھل جائے شمسی کے نام سے نوکری کا درواز جا کھل جائے شمسی کے نام سے چنگائی کا درواز جا کھل جائے شمسی کے نام سے in the name of jesus christ in the name of jesus christ پویترہ آتما کا بھی شیک آپ کے جیون میں ہے آتمک جیون میں بڑھنے پارے آنچ سے اب آتمک جیون میں بڑھیں گے شمسی کے نام سے گروت کریں گے گروت کریں گے شمسی کے نام سے جن کو وچن پڑھنے کا من نہیں کرتا آپ بیبل کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے آپ کا من کریں گے جتنے شراب میں جکڑیں جتنے نشے میں جکڑیں وہ پولیں گے کہ میرا شراب پینے کا من نہیں کرتا مجھے سموک کرنے کا من نہیں کرتا ایسا پرمیشہ آپ کو بلیس کر رہا ہے پویتر آتما کے سامرد آپ کو ٹچ کر رہی ہے ابشک آپ کو ٹچ کر رہا ہے ٹچ in the name of jesus بلیس کر رہا ہے پرمیشہ آپ کو ایسا پرمیشہ ایسا پرمیشہ ایسا پرمیشہ رشتے آنے والے in the name of jesus christ hallelujah جن کے گھروں میں جنہوں نے گھر سے نکال دیا تھا وہ گھر میں ان کو واپس بلا رہے ہیں جو گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں یشو مسیح کے نام سے جن کے جو بھی پیٹ درد کے اسثمہ کے پرمیشہ شگر کی جو نوروال نہیں ہوتا ہے سب نورمول جائب کے جیون میں آپ کا ریپورٹ نگیٹیو آئے آپ کا ریپورٹ نگیٹیو آئے آپ کا ریپورٹ نگیٹیو آئے آپ کا کینسر کا ریپورٹ نگیٹیو آئے in the name of jesus christ in the name of jesus christ پرمیشہ مسیح کی نام سے ہر ایک ریپورٹ کو میں بلیس کرتی ہوں جو بھی آپ اپنے شریر کا جو بیماری ہیں اس کو آپ رہے ٹیسٹ کرونے جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ آپ کا ریپورٹ نگیٹیو ہے in the name of jesus christ آپ کی ہٹی کے درد کے پرمیش چلی جائے شمسیح کی نام سے آپ کے بند مار گے کھل جائے اور آشش کا دروازہ کھل جائے آپ کے جیون میں پربو آپ کو بہت طایت سے آشش کرے بلیس کرے اور آشش دے یہ شمسیح کے نام سے یہ صوبہ کے سب میں پیدہ پرمیشہ میں ہر ایک ایک جن کے جیون کو میں بلیس کرتی ہوں یہ شمسیح کے نام سے ہر ایک سیتانک آتما چھوڑ کر چلی جائے ان کے جیونوں کے اندر نیمہ چیز حالیلو رابا خطور اللہ پربو شیریہ کتھی رہلا بھگا تیر رہلا پترہ آتما شیک ریسیو ہولی سپریٹ ریسیو ہولی سپریٹ in the mighty name of jesus christ حالیلویہ پربو جی آج ان کے جیون میں میں چارتی کے بہت بڑی گواہی سے آج بلیس ہو جائے آپ کے جیون میں بہت بڑی پرمیشہ گواہی سے آشش کر رہا ہے بلیس کر رہا ہے ریسیو your testimony in the name of jesus christ ریسیو ریسیو تیسٹیمانی in the name of جیسے پربو آپ کو آشیش کر رہا بلیس کر رہے شمسی کے نام سے آشیشیت ہو جائیے یہ صبح کے سمیں کہیں بھی جاتے پربو آپ کے چاروں اور پربو کا سورگتو تاپ کے چاروں اور ہے پربو آپ کے ساتھ ہیں مت ڈرئیے پربو پہ بھروسہ رکھئے آپ اکیلے نہیں ہیں پربو آپ کے ساتھ ہے پربو کی پریزنس میں رہیے اور پراتنہ کرنا اور استوٹی کرنا نہ چھوڑیں شمسی کے نام سے پربو آپ کے سارے بند دروازشاں آپ کے اچھے اور میں چھوڑے بند دوار ہے میں فیر سے پراتنہ کرتے کھڑتے ہیں اپن انzoہ آب جیسے غیرے یہ کھل جائی شمسی کے نام سے دوار کھل جائی شمسی کے نام سے سارے درواز دروازشاں کھل چکے شمسی کے نام سے آپ بلیس رٹھ ہوت چکے شمسی کے نام سے پربو آپ کو بلیس کر دیا آشیش کر دیا پرتی ہے نواد کردیا پیتہ پربیشل آج ان کے جیوانے بیگ ٹیسٹیمن نہیں دینا بڑی گواہی کی بلیسنگ کرنا پیتا پرمیشن اور آشش سے بھار دیجئے پیتا پرمیشن ان کے ڈیوٹیز میں ان کے جاپ پلیسمنٹ ان کے ورک پلیسمنٹ کے ساتھ رہے گا سارے بچوں کا آپ کے ہاتھوں میں ساپٹین پڑھنے کے لیے بدھی گیاں سمجھ کے آپ نہ دیجئے ان کے فائننس کا جو رکا ہوا ہے پیتا پرمیشن جو بڑھتا نہیں ہے پیتا پرمیشن پرمیشن ان کے فائننس کا میں آشش دیتی ہیں شیم سی کے نام سے پرمیشن ان کے پرس ان کے والٹ سب ہمیشہ دھن سے بھرے رہے ہیں شیم سی کے نام سے پرمیشن آپ کو آشش کرے بزنس کا جو گلہ ہے وہ ہمیشہ بھرے رہے پرس بھرے رہے اور بینک بھرے رہے آپ آششت ہو جائیں شیم سی کے نام سے ہالی لیے سارے پراتتوں کو سنیا دنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشہ ان کے اور ان کے پریوار کو میں بلیس کرتے ہیں شمسیٰ کی نام سے ان کے گھر کو بلیس کرتے ہیں شمسیٰ کی نام سے پربو ییشیٰ کے سرگدوت میں کور کرتے آپ کی گھر کو چار اور پربو ییشی مسیح کے لوگ کیجئے سارے پراتمہ کو سنا دھنیواد کرتے ہیں پربو آپ جلد آنے والے ہیں اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں سب کو تیار کیجئے آج بھی اس وقت بھی آپ کا آگمن ہونے سے ہم سبھی اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے اس چھوٹی سی منتی کو پربو ییشی مسیح کے میٹھے اور پویتر نام سے مانگ دیں سن اور گران کیجئے بیتا آمین سبھی بھائی بہن جو پراتمہ کو سنیں آپ سیم نہیں رہیں گے آپ کے جیون میں وہ آشش کا دروازہ کھن لے والا ہے پربو کا دھنیواد ہو اور ہماری اس پراتمہ کے ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور آپ بلیس ایڈ را ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نیا پراتمہ کو جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس آشش سے ونشیت نہ رہ جائیں اس آشش کو اور اس پراتمہ کو سنیں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسئے